اگر آپ لوگ جاب کرتے ہیں پبلش پیکر ہیں یا ٹرینر ہیں تو سٹیج پہ آنا یا تو آپ کا شوق ہو سکتا ہے یا پھر آپ لوگوں بھی مجبوری ہو سکتا ہے مگر پرابلم کیا ہے کہ سٹیج کا خوف یار ہرکی برداشت نہیں کر سکتا ہے اور اس خوف کو دور کرنے کے لیے بہت سے ٹرینرز مبسلے طریقے بھی بتاتے ہیں مگر سوال تو یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ تمام طریقے کام کر چکے ہیں اگر ہاں تو پھر آپ یہ ویڈیو سن کے ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ابھی بھی سلاش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اندر سے اس خوف کو دور کر سکیں اور سٹیج پہ ایک اس پپرشیر کی طرح ابر کر آئیں جو اپنے شکار کے طرف بینہ کسی خوف کے لپکتا ہے تو چلیں آئیں ہم مل کر اس کا حال ڈوننے کے کوشش کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ آپ پلاش کریں تو آپ کو ملے گا کہ بھی سٹیج پہ کی گئی یہ پروسر گفتگو میں صرف سات فیصد الواز کی اہمیت ہوتی ہے اور باقی کے نینٹی تھری پرسنٹ میں فیفٹی فائی پرسنٹ آپ کی باڈی لینگویج جو 38 پرسنٹ آپ کا بولنا ہوتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کی توجہ الفاظ کی اہمیت سے ہٹا کر باڈی لینگویج کی طرف کروا دیتی ہے اور ہم تمام لوگ اپنی باڈی لینگویج کو ٹھیک کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں مگر کیا اگر آپ کی باڈی لینگویج ٹھیک ہو جائے تو کیا آپ اپنے خوف کو بھی ہرانیں گے جو آپ کے اندر خوف ہے اگر نہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خوف کا تعلق تو کسی اور چیز سے ہے اور ہمیں اسی راز کو جاننا ہے کہ وہ خوف ہمارے اندر کیوں ہے آپ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں فرس کل لیجئے کہ ایک میزائل کو بنانے میں جو خرچ آتا ہے اس کا شاید صرف سات فیصد خرچ اس کے ایٹمی مواد پہ آتا ہے جو استعمال کیا جاتا ہے اور باقی کا جو نینٹی تھری پرسنٹ خرچ ہے وہ اس کے اس انجین بھی آتا ہے جو ایٹمی مواد کو اٹھا کر اس کے نشانے تک لے کر جاتا ہے اب اگر اس میزائل میں سے ایٹمی مواد نکال کر سائیڈ پہ رکھ دیا جائے خالی میزائل کو ہی ٹارگٹ کر دیا جائے تو کیا وہ کسی کام آئے گا تو جواب ہوگا کہ نہیں بھئی ایسے میزائل کا میں کیا فیدہ ہے تو اس کے سیدھا سادھا مطلب یہ ہوا کہ خاص چیز ایٹمی مواد ہے جو کہ سو فیصد کا صرف سات فیصد ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس سات فیصد کی استعمال کے لیے نینٹی تھری فیصد پیسہ یا انرجی استعمال کی جا رہی ہے تو جس چیز کے لیے نینٹی تھری پرسنٹ پیسہ یا انرجی استعمال کی جا رہی ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ سات فیصد کتنا خاص ہے ایسے ہی آپ خود سوچ لیں کہ اگر آپ کے الفاظ سات فیصد ہیں جس کے لیے نینٹی تھری پرسنٹ باقی کا زور لگایا جا رہے ہیں تو الفاظ کی اہمیت ہے یا باقی کے 93% کی اہمیت ہے تو اگر آپ اپنی بات کو مختصر کریں تو آپ کی الفاظ ہی خاص ہے جن کو نشانے تک پہنچانے کے لیے 93% انرجی استعمال کی جا رہی ہے مگر ہمارا سوال تو ابھی بھی وہی ہے کہ ہم اپنے اندر کے خوف کو کیسے دور کریں جو 93% ہم نے یہاں پر طاقت استعمال کرنی ہے ہم اس طاقت کو کیسے پیدا کریں کیونکہ یہی بچابی ہونی ہے جو کہ ہمارے خوف کو دور کریں گی اب جیسا کہ میں نے بولا کہ ہمارے الفاظ خاص ہیں مگر ان الفاظ کو نشانے تک پہنچانے کے لیے 93% زور لگانا ہے اب وہ زور لگانے کے لیے ہمیں بے شووان مشفرے ملتے ہیں جیسے کہ آئی کونٹیکٹ چہرے کے تاثرات ہاتھوں کے اشارے ہمارے بولنے کا انداز ہماری آواز بغیرہ بغیرہ اور اب جو بات کرنے لگو اسے بہت غور صرف نہیں ہے آپ کے سامنے ایک شخص کو شک کی بنا پر پکڑ کر لیا جاتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے مگر اسے کسی نے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو ہمیں کیسے پتا لگے کہ وہ چور ہے یا نہیں ہے اب اگر تو وہ چور ہوگا وہ سچ چھپانے کے لیے جھوٹ بولے گا اس کے آواز میں لرزش ہوگی کامتا ہوگا آواز میں مضبوطی نہیں ہوگی آنکھیں ملانے سے کترائے گا اس کا جسم ڈھیلا ہوگا اور بولتے ہوئے گھبرائے گا مطلب یہ کہ اس کی باڈی لینگویج اس کی جو حقیقت ہے وہ ظاہر کر دے گی اب اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے تو کیا ہوگا وہ بات کرنے میں پورے تواد ہوگا الفاظ لڑکڑائیں گے نہیں آنکھ ملا کر بات کرے اور اس کی باڈی لینگویج اس کا سچا ہونا ظاہر کر دے گی تو پتا یہ چلا کہ اگر آپ اپنی بات میں سچی اور کھرے ہیں اگر آپ اپنے کونٹنٹ میں سچی ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے آپ کی آواز آپ کا بولنا سب کو ٹھیک ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ آپ کسی بھی قسم کے خوف میں نہیں آتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے صرف و صرف اپنے کونٹنٹ پر توجہ دینی ہے جو بات آپ بولنے والے ہیں کیا آپ اس بات کو خود بھی ستی اور درست مانتے ہیں یا کسی سے سن کر آئے ہیں اور یہاں پہ آکر سٹوری سنانے لگئے ہیں کیا آپ نے جو بولنا ہے آپ نے اسے خود بھی محسوس کیا ہے جو الفاظ آپ بولنے والے ہیں کیا آپ نے خود بھی ان کے مطلب کو سمجھا ہے جو کہانی آپ سنانے والے ہیں کیا آپ نے خود اس کہانی کو محسوس کیا ہے اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو جو کچھ آپ بولنے والے ہیں آپ کو خود بھی اس بات پر یقین ہے تو میری بات کا بھی یقین کر لیجئے کہ آپ سٹیج پر ایک ببر شیئر کی طرح ابر کر سامنے آئیں گے کیونکہ آپ کا کونٹنٹ کے ساتھ سچا ہونا ہی باقی کے 93 فیصد کو مکمل کرنے والا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ ابھی بھی آپ کے کچھ شکوک ہیں کچھ سوان ہیں کیونکہ ہم آگے جل کے بتا دیتا ہوں آپ لوگوں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیان کی گئی تمام باتوں میں آپ اپنے کونٹنٹ اپنے موضوع یا اپنی بات میں سچے ہوں مگر پھر بھی آپ اپنی کرسی سے اٹھ کر سٹیج تک جانے کا جو سفر ہے اپنے لئے بہت مشکل سمجھتے ہیں اور اسی دوران آپ لوگوں کو پسینہ جاتا ہے اب بولنے سے پہلے یہ آپ کا گلہ خوشک ہو جا تو اب جو بات آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں اسے آپ لوگوں نے تعویز بنا کر پی لینی ہے وہ بات کیا ہے جتنا آپ خود کے بارے میں خود ہی سوچ رہے ہیں اور جتنی توجہ آپ خود ہی اس بات پر دے رہے ہیں کہ میں کمفیوز نہ ہو جاؤں تو اس بات کا بھی یقین کر لیجئے کہ جتنا آپ اپنے بارے میں خود سوچ رہے ہیں اس کا پانچ فیصد بھی لوگ آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں آپ خود ہی ہیں جو خود کو کمفیوز کر رہے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہے آپ کو تو صرف اور صرف اپنی بات میں سچا اور پکا رہنا ہے اور اس یقین کے ساتھ سٹیج پہ آنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ خاص ہے جو آپ بدانے والے ہیں مگر پھر بھی ہم کچھ ایسی چیزوں میں فسیں ہوا ہیں جو حقیقت کو کچھ خاص تعلق نہیں رکھتی ہیں جیسا کہ ڈریسنگ پہ بہت خاص توجہ دی جاتی ہے کہ ایک اچھی ڈریسنگ آپ کی شخصیت میں مضبوطی دے دی اور سٹیج پہ ہماری گفتگی کو دوران بے ہمیں مدد کرتی ہے اب کیا ہوا جس شخص کے پاس میں اچھے الفاظ دو ہیں اچھے کپڑے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو ہمیشہ ڈرتا رہے گا وہ تو کچھ کریں نہیں سکے گا کیا آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جو عام سے لباس میں بھی رہ کر بہت پورے تماد نظر آتے ہیں کیا آپ نے سڑ کے کنارے بیٹھے لوگوں کی بات کو وائرل ہوتے نہیں دیکھا ہے کیا آپ نے کبھی جاننے کی بھی کوشش کی ہے کیسا کیوں اور کیسے ہوتا ہے فرض کر لیجئے آپ کے بینک اکانڈ میں تو پچاس لاکھ روپے پڑے ہی ہیں مگر اس وقت آپ خالی جیب ہیں ایک سادہ سا اپنے لباس پہنا ہوئے مگر آپ ایک بڑے شاپنگ مال میں داخل ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کی شخصیت میں ایک مضبوطی ہوگی یا نہیں کیا آپ کے بات کرنے کا انداز پوری تماد ہوگا یا نہیں جبکہ اس وقت تو آپ خالی جیب بھی ہیں اور بہت عام سے کپڑے بھی پہنے ہوئے پھر کون مثال دے دیتا ہوں آپ نے ایک برینڈ گھڑی پہنی ہوئی ہے جس کا بارے میں آپ کے دوستوں کو بھی علم نہیں ہے ایون وہ برینڈ گھڑی آپ کی شرٹ کے نیچے چھپی ہوئی ہے اب پھر بھی دیکھئے گا کہ آپ کی شخصیت میں ایک اتماد ہوگا یہاں تک کہ اگر آپ ایک اچھی برینڈ جوتی بھی پہن لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی شخصیت میں ایک اتماد نظر آتا ہے اس سے معلول کیا ہوا کہ لوگوں کے سامنے آپ کی چیز کا مہنگا ہونا یا پھر لوگوں کے سامنے آپ کا ظاہری روپ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ اندر سے کتنے مضبوط اور پور اتماد ہیں آپ اندر سے کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں مضبوطی لانے کے لیے صرف ایک برینڈڈ ڈریس کا ہونا ضروری نہیں ہے بھائی بلکہ ضروری تو یہ ہے کہ آپ اپنی بات میں اپنے علم میں اپنے دلائل میں کتنے مضبوط ہیں اگر پھر بھی آپ کا شک نہیں گیا ہے تو کیا آپ لوگوں نے مارک سکا بک سٹیف جوبز ایلون موس جیسے لوگوں کو ایک سادہ سی ٹی شٹ میں آ کر سٹیج پر گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے آپ کہیں گے بھئی انہوں نے تو برینڈڈ شٹ پہنی ہوئی میں جانتا ہوں کہ انہوں نے برینڈڈ شٹ پہنی ہوتی ہے مگر جس لیول پہ وہ ہیں اس لیول پہ رہ کر ایک ٹی شٹ میں آ کر بات کرتے ہیں کیا آپ لوگ اپنے لیول پہ رہتے ہوئے ایک عام لباس میں رہتے ہوئے خود کی ذات میں مضبوطی نہیں لاسکتے ہیں کیا میں خود کی ذات میں مضبوطی لانے کے لیے اچھے کپڑوں کے انتظار کرنا ہے یاد رکھیں یہ ایک اچھا لباس صرف ان لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے جو بصیرت نہیں رکھتے ہیں اور جو بصیرت رکھتے ہیں وہ آپ کے ظاہریت سے کبھی متاثر بھی نہیں ہوتے ہیں میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ اچھا لباس نہیں پہننا جائے میں بس یہ سمجھانے کے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنی شخصیت میں مضبوطی لانے کے لیے صرف لباس سے ضروری نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا پھر بتا دیتا ہوں کیا آپ نے سڑے کنارے بیٹھے لوگوں کی گفتگو میں مضبوطی نہیں دیکھی ہے اگر دیکھی ہے تو پھر سمجھ آئیں کہ وائرل لباس نہیں ہوتا ہے وائرل ہوتا ہے تو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ وائرل آپ کی شخصیت نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ کی بات ہوتی ہے اور اگر شخصیت وائرل بھی ہوتی ہے تو وہ بھی کسی بات کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اور اگر آخری نچوڑ نکالیں تو آپ کے الفاظ ہی سب کچھ ہیں اور پھر ان الفاظ پہ آپ کا اعتماد آپ کی شخصیت میں مضبوطی دیتا ہے خود اعتمادی دیتا ہے باقی یہ ہے کہ ہر چیز پریکٹس کی محتاج ہے دو سے چان مرتبہ سٹیج پہ کھڑے ہوگا اور بات کرنے سے آپ بے خوف ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد جب بھی آپ سٹیج پہ جاتے ہیں تو آپ کا محسوس لگتا ہے کہ جیسے ہر شخص آپ ہی کو تو سننے کا منتظر ہے اور یہی احساس آپ کے اندر سوئے ہوئے ببر شیر کو جگا دیتا ہے اور ایک بات یاد رہے یہ شیر ہر انسان کے اندر موجود ہے مگر سویا ہوا ہے اور صرف آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ اسے کب جگائیں گے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں کومنٹ کرگل آدمی بتائیں تو ہم اسی قسم کا کونٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ